اسلام علیکم دوستو کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی شگر بڑھ جاتی ہے یا آپ کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں تو آپ کی شگر بڑھ جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اصل میں جو ہماری روٹی ہے اس میں مور دن 80% شگر ہوتی ہے اور جو 20% ہے اس میں فائبرز ہوتے ہیں ویٹائمنز ہوتے ہیں منرلز ہوتے ہیں اور پروٹینز ہوتی ہیں اب کیونکہ گلوکوز ہماری روٹی کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو وہ بلڈ میں شامل ہو کے شگر کو بڑھا دیتا ہے لیکن جو پیور گندم کی روٹی ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا 70% کاربوہیڈریٹس ہوتے ہیں یعنی شگر ہوتی ہے اور اس کے اندر 10% تک آپ کا فائبر ہوتا ہے اب فائبر کیا کرتا ہے کہ جو آپ کی بلڈ شگر کھانا کھانا کے بعد بڑھنی ہوتی ہے اس کو یہ نورملائز کرتا ہے اس کو زیادہ جذب نہیں ہونے دیتا بلڈ کے اندر جس کے وجہ سے شگر نورمل رہتی ہے اسی طرح جب آپ مٹھائی کھاتے ہیں اس کے اندر بھی گلوکوز زیادہ ہوتا ہے شگر زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی شگر بڑھ جانے کی وجہ بنتی ہے اگر آپ یہ اپنے روٹین بنا لیں کہ آپ جب بھی کوئی میٹھی چیز کھائیں تو اس کے ساتھ ایک گلاس کے اندر ایک چمچ اسپغول یا چیا سید یہ اس کو تخبلنگا کہتے ہیں ایک چمچ ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ لینا ہے پھر اس کے بعد پی لینا ہے اس کے بعد جو بھی چیز آپ کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں لیکن ایک نورمل لیمٹ کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پلیٹ بھری ہوئی مٹھائی کی آئیے تو آپ پوری ڈکار گئے ہیں اس طرح نہیں کرنا یعنی کہ ایک رس گلا آپ کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک چمچ اسپغول یا تخبلنگا استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کو بے فکر ہو کے کھائیں اور اس کو چیک کریں اگر آپ کی شگر بڑھ جائے تو نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہماری شگر بڑھ گئی ہے اگر نورملائز رہے تو بھی بتائیے گا کہ آپ کی یہ روٹین ہے اور یہ آپ کی شگر نورمل رہ رہی ہے امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ